ناظرین آداب ریجنل نیوز یونٹ دوردرشن سرینگر کے پروگرام نیوز میکزین کا ایک تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام گزرشتہ ہفتے کی اہم سیاسی سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کی اکس بندی کے لیے وقف ہے جن سے روشناس ہو کر آپ کی معلومات کا دائرہ وسی ہو جاتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ کیجئے ایک نظر پروگرام کی اہم سرکھیوں پر جمہو کشمیر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات عوام میں جوشف خروش سیاسی جماعت سرگرد جمہوری عمل کے فروگ کے لیے چیف الیکٹرال آفیسر پی کے پولے نے کیا جمہو کشمیر کے مختلف عزلہ کا دورہ جمہو کشمیر میں خاتین کی صلاحیتوں کو فروگ دینے کا دو روزہ ورک شاپ کامیابی سے اختام پذیر پیاز اور لیسن پر سالانہ قومی تحقیقی اجلاس کا انقاد سینگر میں کوکون نیلامی مارکٹ کا انقاد سینگر میں ویٹ لیفٹنگ چیمپنشپ کامیابی کے ساتھ اختام پذیر آش کھلاڑی قومی مقابلوں کے لیے منتخب اور برو بربن صاحب حوکی ٹورنمنٹ کا چوتھا اڈیشن نوجوان کھلاڑیوں کے لیے قومی پلیٹ فارم اب ان سب ہی موضوعات کی تفصیل جمہو کشمیر میں قریباً ایک دہائی کے بعد اسمبلی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی عوام میں بے پناہ جو شکروش دیکھنے کو مل رہا ہے دوسری جانب شیاسی جماعتوں نے بھی انتخابی مہم کے حوالے سے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انتخابی ماحول کیسا ہے اور کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں بھارت کے انتخابی کمیشن کی جانب سے جمہو کشمیر میں نوے ارکان پر مشتمل اسمبلی کے انتخابات کا اعلان ہوتے ہی خطے میں انتخابی سرگرمیاں اروج پر پہنچ گئی ہیں تقریباً دس سال کے طویل وقفے کے بعد ہونے والے ان انتخابات کے لیے عوام بالخصوص ووٹرز میں بے پناہ جو شکروش پایا جاتا ہے وہ اپنے حق رائدہی کے ذریعے نئی حکومت کے قیام کے لیے بے سبری سے منتظر ہیں انتخابات کا پہلا مرحلہ اٹھارہ ستمبر کو دوسرا مرحلہ پچیس ستمبر کو اور تیسرا مرحلہ یکم اکتوبر کو منقد ہوگا جس کے بعد چار اکتوبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا جو نئی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرے گا انتخابی عمل کی شفافیت اور آزادانہ انعقاد کو یقینی بنانے کیلئے سرکاری سطح پر حفاظتی اور انتظامی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں الیکشن عملے کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر پولنگ عملے کو تربیت کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے تاکہ ہر مرحلے پر انتخابی عمل کو منصفانہ طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے دوسری جانب سیاسی سرگرمیاں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی انتخابی مہموں کا آغاز کر دیا ہے اور کئی حلقوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے سیاسی اتحاد اور گھٹ جوڑ کے معاملات بھی زور پکرتے جا رہی ہیں جسے انتخابات کا ماحول مزید گرم ہو چکا ہے ووٹروں کا جوش خروش اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے عوام کی دلجسپی اس بات کی اکاس ہے کہ طویل مدت کے بعد ہونے والے ان انتخابات میں وہ اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں جب کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات اس لیے اہم مانے جاتے ہیں کیونکہ یہ انتخابات دس سال کے بعد ہو رہے ہیں اور سب سے اہم بات جو ہے کہ یوٹی میں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ برگیشن آف آنٹیکل 370 کے بعد یہاں پورا جو سیاسی منظرنامہ تھا وہ بخرٹ چکا تھا اور اب وہ منظرنامہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے جو گزشت دنوں جب کاغذات نامزدگی پہلے مرحلے کے لیے داخل کیے گئے جنوبی کشمیر میں تقریباً تین سو کے قریب امید وارو نے اپنے فارم بردی جو اس بات کی آکاسی کر رہی ہے کہ ان انتخابات میں بڑی چہل پہل نظر آئے گی اور لوگ اس میں بہت زیادہ پاٹسپیٹ کریں گے ووٹ اچس آر بون رائٹ مطلب جب ہم پیدا ہوئے تب سے ہمارا پیدائشی حق ووٹ کرنا ہے ووٹ کرنا ایک انسان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے ہمارا دیموکرٹک سسٹم بہت سرانگ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں ایک موقع ملتا ہے چوز کرنے کے لیے ہمارا لیڈر اگر ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ ہم خود چوز کر سکتے ہیں تو ہمیں اس موقع کا استعمال کرنا چاہیے وی ہاو تو یوز دار اور اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ کیسی چل رہی ہے گورنمنٹ کیسی رن ہو رہی ہے تب ہی ہم جاج کر سکتے ہیں ایسے ہم ووٹ نہیں کرتے ہیں وہ ہمارا ووٹ ویسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد کون سے کوئی حق نہیں ہے ہمارا question کرنے کا کہ جو لیڈنگ گورنمنٹ ہے وہ اگر یہ جیز کر رہی ہے ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی ایسے تو ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں لوگر بیٹھے بہت جج کرتے ہیں گورنمنٹ نے یہ غلط decision دیا یہ غلط decision دیا وہ تب ہم کرتے ہیں جب ہم نے ووٹ ہی نہیں کیا ہوتا ہے انسٹیٹ اگر ہم ووٹ کر کے وہ decision لیں گے وہ بہت بہتر ہوگا کیونکہ جب ہم ووٹ کر رہے ہیں ہم ایک انسان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ دکھا سکے وہ کیا کر سکتا ہے ہماری nation کے لئے یا ہماری state کے لئے جب ہم اس کو وہ موقع نہیں دیں گے وہ کیسے ہمیں دکھا سکتا ہے اس کی کیا capabilities ہیں تو اسی لئے اگر اب ابو 18 ہے تو پلیز جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں پلیز دونٹ لیکٹ یو ووٹ کو ویسٹ انتخابی سرگرمیوں کے اس جوش و خروش اور بڑھتی ہوئی گہمہ گہمی نے جمہ کشمیر کو ایک نئے سیاسی دوراہے پر لا کھڑا کر دیا ہے جہاں پر ہر ووٹر کی آواز کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے چیف الیکٹورل آفیسر جینڈ کے پی کے پولے نے گئے دنوں آنے والے اسمبل انتخابات میں رائے دہندگان کی بھاری شمولیت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ انتخابی تیاریوں کا اجازہ لینے کے لیے جمہ کشمی کے مختلف ظلوں کا دورا کیا اور اس حوالے سے انتخابات سے جڑے حکام سے مختلف امور پر خیالات کا تبادلہ کیا پیش ہے اس حوالے سے ہماری یہ ریپورٹ چیف الیکٹورل آفیسر سی ای او پی کے پولے نے گئے دنوں وادی میں انتخابی سرگرمیوں کا اجازہ لینے اور ان انتخابات میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کی خاطر مختلف ظلوں کا دورا کیا جن میں انتخابات کے انتظامات جیسے افرادی قوت کی تائیناتی ای وی ایم رنڈومائزیشن، ٹرانسپورٹیشن اور پولنگ سٹاف کی سہولیات پر غرخوض کیا گیا سی ای او نے ووٹر آگاہی کی مہمات کو جاری رکھنے اور انتخابی عمل کی کامیابی کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کے علاوہ ووٹروں کے لیے تمام ضروری سہولیات فرہم کرنے پر زور دیا ریکارڈ کو اور ریکارڈ توڑنے کی جو ہے شپیہ تیاری کر رہا ہے جو بھی ریکارڈ لوگ سبھائی الیکشن کے درمیان ہوا اس کو جو ہے ہم اور توڑیں گے ہر پولنگ سٹیشن پر دونوں اسیمبلی سیگمنٹس میں اور اسی حساب سے امریک تیاری ہے آپ کے ذریعے سے تمام شپیہ کے سب ووٹرز کو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پرش تو میں آپ کی شکریہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے لوگ سبھائی الیکشن میں بڑھچر کر کے حصہ لیا جو اسیمبلی الیکشن ہوگا ہو رہا ہے آٹھا تاریخ کو جس کی پول ڈیٹ ہے آپ اپنے ویلیز میں اپنے قضبے میں جس دن آٹھا تاریخ کو ہم بہت محنت لے کر کے آپ کے لئے پولنگ سٹیشن ایسٹیبلش کریں گے سیکرٹے آرنجمنٹس سے سٹیسپائے ہے آگے بیسکلو جی ہم نے جیسے ابھی ایک نے پوچھا شپیہ سبھی دن سی لی علاقہ ہے آپ نے سیکرٹے کے اینگل سے کچھن پوچھا ہم ویدان سبھائے الیکشن کے بعد نیکسٹ جو الیکشن ہوں گے اس میں ہم اس پہلو کو جو ہے وہ گاگڑروپ میں رکھتے ہوئے دوسرے ایسیوز پر زیادہ چرچہ کرنے کے لئے لگیں گے ابھی ایک ایمپورٹنٹ پہلو تو آپ کو ضروریہ سے بتانا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو کہ ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ پولنگ سٹیشن پر پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں انوائرمنٹ پوری دنیا کے لئے یہ سب سے بڑا کنسن بنا ہے اور پلانٹس ہی ایک زریعہ ہے جس کو جو ہمیں بچا سکتے ہیں ہر ایک پولنگ سٹیشن پر مینیون پاس سے پندرہ پلانٹس ہم پلانٹس کریں گے تقریباً بارہ ہزار کے قریب پولنگ سٹیشن آتے ہیں یونین ٹیریٹری میں اس کو اگر مان لی جائے آوسطاً سات آٹھ سے ملٹیپل کریں گے تو مور دن ایک دیڑ لاک پلانٹس جو ہیں اس ٹوٹل پروسیس کے درمیان ہم پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں جس سے ہم گرین الیکشنز کرا سکے ہیں سویپ بھارت میں ووٹر تعلیم ووٹر آگاہی کو فروغ دینے اور ووٹر خوندگی کے لئے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا فلاگشپ پروگرام ہے یہی ایک کثیر الجہتی پروگرام ہے جس کو عملی جامع پہنانے کے لئے تمام متعلقہ حکام اپنے اپنے حلقوں میں عوام کے ساتھ مسلسل اور مکمل رابطہ بنائے رکھے ہوئے ہیں ہر شہری کو ووٹر کے طور پر ریجسٹر کرنے اور چناؤں میں شعوری اور اخلاقی طور پر اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے روشن خیال قابل اور با اختیار بنانے کے ساتھ ساتھ انتخابات اور جمہوریت میں شہریوں کی سرگرم شرکت بھی سویپ کا ایک اہم جز ہے جمہور کشمیر کے ہر چناؤں حلقے میں افسران اس حوالے سے خاص حساس اور مستعید ہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے نئی نسل جو اٹھارہ سال کو پہنچ رہی ہے ان کو اٹھارہ تاریخ کو اپنے رائٹ کا استعمال کرنا چاہئے یہ مانکے کہ نہیں ہےenasین لائک نائی لائک موٹ اکی میں وڈری شاہری یہ ہر انسان کا حق ہے جو اٹھارہ سال کے عمر کو پہنچتا ہے اور اس حق کا اگے استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی زیادتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو آگے بیج رہے ہیں اسمبلی میں ان میں ہماری رائے ضرور شامل ہونی چاہئے وہ لوگوں ہونے چاہئے جب ہمارے پسند کے ہوں وہ ریلائیبل لوگ ہوں وہ ان کی انٹی جو ہے کریکٹر انٹی کےٹی سالم ہونے چاہیے وہ لوگ وہ ہونے چاہیے جو سائیٹی کو اٹھانے میں گرول دے سکیں نہ کہ سائیٹی کے اس کرائیسز میں وہ بیٹھے رہے اور صرف اپنے گھر کی چاردیواری تک ہی ان کی نظر رہے تو پھر ہمارے ساتھ بہت بہت دھوکہ ہوگا تعلیمی اداروں سے یہ میسیج جانا چاہیے اور ہم یہ میسیج دے رہے ہیں کہ 18 سال کے جو بچے ہیں وہ آج کے دن موقع ان کو کہ وہ اپنے نمائندی کو چنیں سویپ کے تحت رائے دہندگان میں جانکاری پیدا کرنے کے لیے انتظامیاں تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ گلیوں محلوں اور دیہات ووٹر جانکاری پروگرام منعقد کر رہی ہے جن سے ووٹر اپنا ووٹ ڈالنے میں خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمیں ایک انفارمیشن مل رہی ہے ایک کیمپین کو لے کے ایک ووٹنگ کو لے کے کہ ہمیں اس کو اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے جو ہمارے فیوچر کے بارے میں ہماری ڈیولپمینٹ کے بارے میں ہماری کشمیر کے ڈیولپمینٹ کے بارے میں سوچے اور ہم سوساڈی کو بھی یہ اویر کر رہے ہیں ہ Greer goosebumps کو بھی اویر کر رہے ہیں گروانوں کو بھی اویر کر رہے ہیں کی جیسے کہ پہلے ہوتا تھا ایک کاسٹ اسم کو لے کے ووٹ ہوتا تھا سر اور ایک ایر پیسس پہ ریلیجن کو لے کے ووٹ ہوتا تھا اس سب کو ہم ختم کریں اور ایک نئی کیپنچ چلائیں جس میں ہم صرف ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ووٹ کریں میں ایک پروگرام ہوا ہے جس کا نام سویٹ پروگرام ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی سوسائیٹی کیوں آویئر کرنا چاہیے کہ الیکشن کیا ہے الیکشن کی احمد کیا ہے ایک ووٹ کی احمد کیا ہے الیکشن کے بنا سوسائیٹی کیا اور الیکشن کے بعد سوسائیٹی کیا ہے خواتین کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شبوں میں آگے بڑھانے کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے گزشتہ دنوں کشمیر یونیورسٹی میں دو روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا آئیے جانتے ہیں اس ورکشاپ کی تفصیلات کشمیر یونیورسٹی کے میڈیا ایڈکیشن سینٹر میں گزشتہ دنوں خواتین کے لیے سٹم یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتیمیٹکس کے شبوں میں مواقع فراہم کرنے کے موضوع پر ورکشاپ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اس پروگرام کا مقصد جمع کشمیر کی خواتین کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شبوں میں آگے بڑھنے کی طرغیب دینا تھا ورکشاپ میں مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے معززین نے خواتین کے لیے مواقع کی فراہمی پر روشنی ڈالی اور انہیں اپنی صلایتوں کو نکھارنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم فراہم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا مرکزی حکومت کی جانب سے خواتین کو ہر طرح کی مدد فراہم کی جا رہی ہے تاکہ انہیں با اختیار بنائے جا سکے اور یہ ورکشاپ بھی اسی مقصد کے تحت منقد کیا گیا تھا جانب شریفت نے پر بھی کتھ پر چیز کو دیگری پہنچنی کی جانبی بھی کتھ پر بھی کلی شاش ویلی كانت یہ بھی ایک باست میرے شکریفت نے تحت لیگا ہتاک ہے سکر من زلوچ جانب چیزی کے دیگر میں اتمنی کی تحت شماعت جیسی طرح کی طرح کی طرح کی طروح وید کرنے کی جانبتانتين تحت لیگر کا بھی خود میں دیگر کتھ پر طرف لیے اس اور مقصد کے لیے سکتھ سکتھ suited and summits these are very important to encourage students to go in these fields so I think this workshop so far it was very good students are feeling very enthusiastic about going for higher studies in these fields it was about women in STEM STEM means science, technology engineering and mathematics تو ہمارا جو women ہیں in these fields halangki ہمارے پاس graduates بہت ہیں بہت ساری لڑکیاں engineering کر رہی ہیں science کر رہی ہیں biology پڑھ رہی ہیں physics, math لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ scientists کتنے ہیں faculties کتنے ہیں colleges میں یا universities میں یا research institutes that is very low for example recent data by CSIR survey shows that we have 43% of graduates in STEM across and that is across the globe that is highest number لیکن جب ہم پھر دیکھتے ہیں ان کا share in the workforce permanent کتنے ہیں that is only میگر 19% and یہ جو drop ہے in the women workforce it is because of various reasons for example child care child birth marriage gender assigned roles lack of support and all this تو یہ workshop جو تھی اسی بارے میں تھی to raise awareness that how to overcome these challenges and how to pursue a career in the STEM we got many eminent scientists across the India who told who shared their stories how they overcame these challenges and how government and other institutions can take notice of this and take various measures which government is already taking there are various fellowships which are for women only various recruitment relaxations are there but still a lot of needs to be still done and this workshop Jyoti it was about raising that awareness and sensitizing the society overall اس پروگرام کا مرکزی حدب جمہ کشمیر کی خواتین کو جدید علوم اور تحقیق کے معاقے فرہم کرنا تھا جو موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے so I came to this workshop because I wanted to explore the avenues پابا یہاں سے اپنا پلوٹ شروع ہوتا ہے میں آپ کو لے آؤ دکھاتا ہوں یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی ہے اس مٹی پہ گھر پابا سب سویٹا گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے بھروسر رکھیں گھر مضبوط ہی بنے گا ایک ہے موقع اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سا مضبوط ایک گھر بناوں گا بیجوانا ایک ہی بار بنتا ہے دھر ایک موقع ایک اس لیے سمنٹ بھی دیش کا نمبر ایک ultratech انڈیا's نمبر وان سمنٹ یہ بشال ہے نا اس کا سب پروپر چلتا ہے کل اس کے بینک خاتے میں پندرہ ہزار روپے کا فراد ہوا ہے پتہ ہے پر کوئی ٹینچن نہیں ہے اس کو دیکھ ٹینچن کیوں میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی پھر بھی فراد ہونے پر میں نے فورن بینک کو انفارم کر دیا آر بی آئی کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے تو بینک کو جل سے جلد انفارم کیجئے تین دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنی دیر کروگے اتنا زیادہ نقصان اور سن سب چلتا نہیں ٹاپ پر چلانا پڑتا ہے آر بی آئی کہتا ہے جانگھار بنے چوکنے رہے ممی کی چھٹکی ڈائری کی گڑیا دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امون تازا ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا ڈائری کی مجھاری کیا اور یہ جہاں دور کا ہے ٹاپ پر چلتا ہے اس گھر کی بیٹیا موجود کے لئے پر چلتا ہے کیا میں بسیارات چلتا ہے یا زیادہ جیانی روال کچھ عمل قرآن لیکن گزیار کیا تو یہ کچھ ریکشاب کیا ایسی بارہ میں کچھ کچھ یہی پر چلتا ہے گزیر we got many eminent scientists across the India who told who shared their stories how they overcame these challenges and how government and other institutions can take notice of this and take various measures which government is already taking there are various fellowships which are for women only various recruitment relaxations are there but still a lot of needs to be still done and this workshop Jyoti it was about raising that awareness اس پروگرام کا مرکزی حدب جمہ کشمیر کی خواتین کو جدید علوم اور تحقیق کے معاقے فرہم کرنا تھا جو موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے جو واقڈی ہے سری نگر میں پچھلے دنوں پیاز اور لیسن پر آل انڈیا نیٹ ورک پروجیکٹ کا پندرمہ سالانہ گروپ اجلاس منقض ہوا جانتے ہیں مزید تفصیلات ہماری اس ریپورٹ میں پیاز اور لیسن پر آل انڈیا نیٹ ورک تحقیق پروجیکٹ کا پندرمہ سالانہ اجلاس پچھلے دنوں آئی سی اے آر سنٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹمپریٹ ہارٹی کلچر سری نگر میں منقض ہوا اس اجلاس کی مشترکہ میز بانی آئی سی اے آر سنٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹمپریٹ ہارٹی کلچر سری نگر اور آئی سی اے آر ڈیریکٹریٹ آف آنین آنڈ گارلک ریسرچ پنے نے کی افتتائی تقریب کی صدارت سابق وائز چانسلر کے ای لواندے اور کے وی کے پنے نے کی جبکہ مہمانان خصوصی میں ڈاکٹر میجر سنگھ میمبر ای ای ایس آر بی اور ڈاکٹر سدھا کرپاندے ایڈی جی ہارٹی کلچر سائنس آئی سی اے آر نئے دلی شامل تھے ڈاکٹر ایمکے ورما ڈریکٹر آئی سی اے آر سی آئی ٹی ایچ سری نگر نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور اجلاس کی اہمیت پر روشنی ڈالی اجلاس میں مختلف تحقیقی مراکز کی سائنس دانوں ذریع افسران طلبہ اور ترقی پسند کسانوں نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر ویجے مہاجن ڈریکٹر آئی سی اے آر ڈریکٹریٹ آف آنین اینڈ گالک ریسرچ پنے نے پروجیکٹ کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ تیس نئی اقسام کی پیاز اور لیسن کی شناخت کی گئی ہے جن میں سے ایک قسم لیسن سیف جی ٹین کو پہاڑی زون اے کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے ہاں پر جو شنگر میں سی اے ایٹی ایچ میں پندروی بھارتی اکھیل بھارتی نیٹورک پریونر کی پیاز اور لیسن انہوں سندان کی میٹنگ چل رہی ہے جس میں دیش کے لگ بھر چھبیس راجیوں سے ویگیانی یہاں پر آتے ہیں اور سال بھر میں جو ہم لوگوں نے ٹرائل کی ہوتے ہیں پریشن کی ہوتے ہیں پریوک کی ہوتے ہیں ویسلیشن کیا جاتا ہے کہ اس کے پرنام کیا رہے ہیں اور تین سال کے بادھار پر کوئی ریکمینڈیشن آتی ہے جو اگزیسٹنگ ٹیکنالی اس سے دی کوئی اچھی ٹیکنالوجی نکلتی ہے تو کسانوں کے لیے ہم ریکمینڈیشن میں دی جاتی ہے ساتھ ساتھ وارائیٹیز بغیرے کا بھی آڈنفیگن کیا جاتا ہے الگلو جھون کے حساب سے الگلو وارائیٹیز کا بھی یہاں پر چناؤ کیا جاتا ہے اور کسانوں کے لیے ریکمینڈیشن کیا جاتا ہے جس سے کی کسانوں کو پیاج اور اتپادن میں ادھک سے ادھک فائدہ ہو سکے اور کوالیٹی کا اتپادن مل سکے تو سی ای ٹی ایج بھی ہمارا ایک مین سینٹر ہے جو ڈائریکٹر آف اونین نگالی ریسرچ راجون پونہ میں ہے جو آئی سار کے سینٹر ہے اس کے ساتھ یہ ایک مین سینٹر کے روپ میں کاریت کر رہا ہے تو یہاں پر پیاج اور لسون انسندان پر بھی کار کیا جاتا ہے اجلاس کے دوران نئے ٹیکنالوجیز اور ترقی آفتہ اقسام کو معاینہ بھی کیا گیا اور کشمیر کے مخصوص کاشتکاروں کی پیش رفت کو بھی سراہا گیا سینگر میں محکم ابریشم کے جانب سے گئے دنوں کوکون نیلامی مارکٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں کوکون کے خریداروں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں اس مارکٹ کے حوالے سے ہماری یہ خاص ریپورٹ محکم سری کلچر کی جانب سے پچھلے دنوں سرینگر میں ابریشم سنت سے وابستہ لوگوں کے لیے کوکون نیلامی مارکٹ منعقد کیا گیا تیرہ سو پوچیس تیس تیس تیرہ سو پوچیس تیرہ سو تیس آپ پر تیرہ سو پوچیس ایک تیرہ سو پوچیس دو تیرہ سو پوچیس تیر کررم کشوں اور خریداروں نے محکمہ کی جانب سے ان کی فلاہ بہبود کے لیے کیے گئے بہترین انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا کررم کشوں کا خاص طور پر ماننا تھا کہ انہیں نیلامی مارکٹ سے زیادہ منافع حاصل ہوگا ہم نے گراجیشن کیا ہے اور اس کے بعد پچھلے دو سال سے ہم یہ کوکون کا کام کر رہے ہیں اور آج ہم یہاں اپنا جو کراپ لے کر آئے ہیں اور آج ہم مارکٹ لگنے والا ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہیں کہ ہمیں اچھا فائدہ ملے گا اور میں تمام بیرزگار نوجونوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی آئے اور اس سریکلٹر محکمہ سے وابستہ ہو جائے اور یہ کوکون کا کام آپ بھی کیجئے اس میں بہت اچھا منافع ہے انشاءاللہ رحمہ آج ہمیں بھی اچھا منافع ملے گا قریداروں کو بھی پورا یقین ہے کہ اس مارکٹ کے قیام سے انہیں ان کی جانب سے تیار کردہ کوکون کے میار اور مقدار میں نمائیہ بہتری لانے میں مدد ملے گی ہم یہ سلک کا کام قریب 25-30 سال سے کر رہے ہیں یہاں کا کسمیر کا مال سب سے اچھا ہوتا ہے انڈیے کا سب سے اچھا مال ہوتا ہے یہاں کا ریڈ بھی جیدہ ہے ڈیریکٹر سیری کلچر نے اس سال ریشم کے میار اور مقدار میں نمائیہ بہتری پر اتمنان کا اظہار کیا ہے کوکون کا آپ دیکھ رہے ہیں آج یہاں کلسی باغ میں کوکون آکشن مارکٹ یہ تو جمہوں میں بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی ہوتا ہے جمہوں میں اسے پہلے دو ڈائی مہینی چلا اب یہاں آج سے سٹارٹ ہو گیا تو بیسیکلی جو ہمارے کرمکش حضرات ہیں جو وہ پروڈوز بناتے ہیں ان کا ہم یہاں لوکلی ان کو مارکٹ دیتے ہیں یہاں سری نگر تلسی باغ میں بھی پلواما نکس میں بھی آنتناک سرنل میں بھی اسی طرح بارہ ملا میں پپوارہ میں تو ہم ان کو آن سپارٹ ایڈور سٹ اپ ان کو کوشش کرتے ہیں مارکٹ دینے کی تو آج یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سری نگر اور بڑگام اور گاندربل سے یہ ہمارے کرمکش حضرات آئے ہیں اور بائر بھی اس میں آ رہے ہیں باہر سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دور سٹ اپ اچھا مارکٹ ملے اور آنے والے ٹائم میں ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ کار کھانے جو سلی گریلنگ کے ہیں وہ یہاں لوکلی پڑے تاکہ ہمارا ریڈ بھی اچھا ہے اور لوکلی یہ کوکون کنزیوم ہو جائے اس موقع پر ڈائریکٹر سیری کلچر کے علاوہ محکمہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے سری نگر میں گزشتہ دنوں منقضہ زلہ ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپ میں شاندار مقابلے دیکھنے کو ملے جہاں سے آٹھ کھلاڑیوں نے قومی سطح کے مقابلوں کے لیے اپنی جگہ بنا لی ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ خصوصی ریپورٹ زلہ سری نگر ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپ دوہزار چوبیس پچیس اور قومی انتخابی مقابلے شیری کشمیر انڈور سٹیڈیم سری نگر میں کامیابی کے ساتھ منقض ہوئے جے کے ویٹ لیفٹنگ ایسوسییشن نے انڈین ویٹ لیفٹنگ فیڈریشن کے تحت اور جے کے سپورٹس کانسل کے تعاون سے اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں کشمیر ڈیویجن کے مختلف علاقوں سے ستر سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی اس موقع پر دوردرشن کے اندر سری نگر کے شعبہ خبر کے سربرا قاضی سلمان آئی ایس مہمان خصوصی تھے جنہوں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ وزائی کی اور کامیاب کھلاڑیوں میں تمغے تقسیم کی قاضی سلمان نے اس موقع پر اس ایتلیٹک ایونٹ سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پروگراموں سے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ وزائی ہوتی ہیں اور وہ اپنی صلحیتیں ظاہر کرنے کے قابل بن جاتے ہیں آج بہترین کھلاڑیوں نے قومی سطح کے مقابلوں میں شرکت کا موقع حاصل کر لیا ہے سری نگر کے ایسٹو ٹرپ پولو گراؤنڈ میں گروہ ہرگو بن صاحب ہاکی ٹورنمنٹ کے چوتھے ایڈیشن کا آگاز ہو چکا ہے جس میں جمہ کشمیر سمیت ملک کے دیگر علاقوں کی بیس ٹیم میں شرکت کر رہی ہے گروہ ہرگو بن صاحب ہاکی ٹورنمنٹ دوہزار چوبیس کا چوتھا ایڈیشن اکتیس اگت سے چھ ستمبر تک سری نگر کے پولو گراؤنڈ میں منعقد ہوا اس سال جمہ کشمیر کی مقامی اور ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئی بیس ٹیموں نے اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیا یہ ٹورنمنٹ کشمیر ہاکی اکیڈمی نے جے کے سپورٹس کانسل کے تعاون سے منعقد کیا ہے جسے ڈیوک کانسٹرکشنز اور نیو ایلائیڈ کانسٹرکشنز نے اسپانسر کیا ہے جبکہ گولڈن باسکٹ گولڈن پالم ہائی اور جے پی سی سری نگر اور بڑگام نے ٹورنمنٹ کے نقاد میں معاملت فراہم کی ہے اس طرح کے ٹورنمنٹ کا مقصد نوجوان کھلاریوں کو قومی اور بینل اقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے لئے اپنی ریاست اور ملک کے لئے بہتر مستقبل کا حصہ بن سکیں ٹورنمنٹ کے نقاد اور تجربات سے متعلق قومی ہاکی ایمپائروں نے اس ٹورنمنٹ کو ایک انوکھا تجربات ترار دیا چاہتا ہے اس میں ساری ٹیم ہی آنی چاہیے کیونکہ اس میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے چھوٹے بچے بھی آنے چاہیے بڑے بھی آنے چاہیے چھوٹے بچے آنے چاہیں گے بڑوں کو دیکھیں گیم امپروو ہوگا اور سینئر نیشنل جائیں گے کل کو جو اچھی جو بھی انوائیمنٹ والی گیم ہے اور پاور والی گیم ہے اور فٹنس والی گیم ہے جتنا یوٹ اس میں آئے گا ایک تو وہ نشے سے دور رہے گا اور دوسرا جو شام کا ٹائم دائیں مائے گھومنے کا ہوتا ہے وہ گراؤنڈ میں سپینڈ کرے تو ہاکی پلیئر کو جرور کچھ نہ کچھ دیتی ہے بس شرط یہ ہے کہ محنت پلیئر کی بینہ کسی ایم کے نہیں ہونی چاہیے وہ محنت کرے اپنا ایم رکھ کے چلے کہ میرے کو اس سال یہ کھیلنا ہے اس سال یہ کھیلنا ہے اور یہاں پہ اچھے کوچیز ہیں اور میڈم کوچیز بھی ہیں اور آئی پا جی یہاں پہ ہوا بہت اچھا بچوں کو ٹرین کر رہی ہے تو میں اس کے لیے بہت ہی آنے والے سمیگی کامنا کرتا ہوں گی جہاں سے اچھے چھے پلیئر نکھلے مقامی ہاکی کھلاڑیوں نے اس ٹورنمنٹ کو جمع کشمیر میں ہاکی کے فروغ کے لیے نہایت ہی امید ابزہ حوصلہ ابزہ اور متاثر کن ٹورنمنٹ قرار دیا ہے جو ہماری گیم ہے ہاکی کی گیم یہ بہت پیچھے ہو گئی ہے ریزن یہ ہے کہ اس کا جو پیچھے کا بوسٹ نہیں مر رہا ہے میں ملک سپورٹ نہیں مر رہا ہے جو بھی ایسسیشن سے ان کے ساتھ سپورٹ نہیں مر رہا ہے تو سامیک سٹنٹ کچھ ٹورنمنٹ قریباً پچھلے ایک مہینے سے کنٹنیو ہو رہے ہیں تو اسے ہمیں بھی فائدہ ملا ہمیں بھی بوسٹ ملا کہ ہم بھی ہاکی کھیر رہے ہیں چھوٹے بچے بھی کھیر رہے ہیں ہم بھی بہت ٹائم سے کھیلتے آئے ہیں اور یہ ان کا انشیٹو ہے ہاکی کھیلنے کے لیے کھلانے کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے اور ہماری گیم بھی آگے بڑھ جائے گی بڑا فائدہ مر رہا ہے ایک جو بات ہے کشمیر میں ابھی جو سمسیا ہے ڈرگس کی اس کے لیے بہت ایک اچھا انشیٹو ہے تاکہ جو ہمارے یوٹسز ہیں وہ سپورٹ اس کو جانے اور ہم شکریہ کرنا چاہتے ہیں اس آرگنزر سیکٹری کا جنہیں یہ میچ کروایا ہے جنہیں یہ ٹورنیمٹ کروایا ہے اس سال ہم نے پانچ ٹورنیمٹ کھیلے ہیں جس میں ایک ٹورنیمٹ پچھلی ہفتے کمپلیٹ ہوا میجر دیان چین جو آرمی کے تھو ہوا تھا ہم انتناک دسٹر سے دلان کرتے ہیں ایراؤنڈ چارج تو فائیو فور تو فائیو کلبر ہمارے ریجسٹرڈے پر گراؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہے آپ کے تھو ہم یہ چاہتے ہیں اگر حکومت یہ بات سن سکے تو میں ان سے یہ حضر کرتا ہوں کہ آپ بھی دیان دیں ہمارے ارتناک میں ایک ہا کی گراؤنڈ کی کوشش کریں کہ وہاں پر بھی ہمارے پاس ایک ہا کی گراؤنڈ ہو تاکہ اور بچے اس سے جڑ جائے اور ہا کی یہاں نیشن لیول سے انٹرنیشن لیول تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کھیلے ہم آگے بڑھیں ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز میکزین کا آج کا شمار اختام کو پہنچا ہمیں اگلی پروگرام تک اجازت دیجئے نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ